پاکستان بننے سے پہلے کے مناظر اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں آج ہم رہتے ہیں یہ سو سال پہلے سوا سو سال پہلے یا ایک سو ساٹھ سال پہلے کیسے نظر آتے ہوں گے انیس سو سدی میں لہور، ایبٹ آباد، مری، کشمیر اور بلوچستان کی علاقے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے اس وقت کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی اس زمانے کی عمارتیں اور بزار کیسے تھے اگر تو آپ اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آج میں آپ کو لے چلوں گا اس زمانے میں جب پاکستان نام کا کوئی ملک اس دنیا کے نقشے پر نہیں تھا آج میں آپ کو مری اور ایبٹ آباد شہر کے وہ مناظر بھی دکھاؤں گا جب آپ اور میں تو کیا آج اس دنیا میں موجود سات اشاریہ آٹھ حرب لوگوں میں سے کوئی ایک انسان بھی اس دنیا میں نہیں تھا تو چلی اس دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ 1889 کا منظر ہے یعنی یہ منظر آج سے 132 سال پرانا ہے یہ منظر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک پہاڑی علاقے کا ہے یہاں دکھائی دینے والی دونوں انسان آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن یہ دونوں جس پہاڑی علاقے میں موجود تھے انہی پہاڑوں پر الگاڑی کا ایک پل بھی موجود تھا یہ ہے وہ پل اس کا نام لویس مارگرائٹ بریش تھا اسے 1887 میں تعمیر کیا گیا اور دو سال کے بعد یہاں فرائٹ برہمنن نامی ایک شخص پہنچا جو اس پل کی اور اس پہاڑی علاقے کی خوبصورتی سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے اپنے کیمرے میں اس پورے کے پورے منظر کو قید کر لیا یعنی آپ اس وقت اسی کی بنائی ہوئی 132 سال پرانی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پل اپنے زمانے کے خطرناک ترین ریلوے بریجز میں سے ایک ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ پل موجود نہیں ہے 19 فن صدی کے یہ منظر آج 21 فن صدی میں کیسا نظر آتا ہوگا یقین ہے آپ وہ منظر بھی ضرور دیکھنا چاہتے ہوں گے تو یہ ہیں ان دنوں یہاں کا منظر یہ منظر بتاتا ہے کہ 1887 میں ٹرینی سرنگ سے ہوتی ہوئی پھول سے گزرا کرتی تھی اب آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ جگہ بلوچستان میں کہاں واقع ہے تو اس کا جواب ہے ہر نائی چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا پاکستان کے یہ قصبہ لورا لائی زیارت اور کوئٹہ کے قریب ہے اس قصبے کا نام ہر نام داس نامی شخص کے نام پر ہر نائی رکھا گیا آپ نے پاکستانی شہر جھنگ کے بارے میں تو سنے ہی ہوگا آج سے تقریباً سوہ سو سال پہلے کا یہ منظر اسی شہر کا ہے یہ منظر 1890 سے 1895 کے کسی دن کا ہے جھنگ میں یہ وہ دن تھے جب یہاں کے مکانات مٹی سے بنائے جاتے تھے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی سے ہی بنا یہ جھنگ ایک سکول تھا جہاں بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے 19 صدی کا ہی زمانہ تو گزر گیا پھر 20 صدی آئی اور وہ بھی رخصت ہوگی لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسی شہر کے ایک ایسے سکول کا معلوم ہوا جہاں بچے 21 صدی میں آ کر بھی اسی طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں کیا میں پاکستان سے پہلے لہور شہر کیسا ہوا کرتا تھا یہاں کی مارتیں کیسی تھیں یہاں کی زندگی کیسی تھی اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہیں تو پھر اس منظر کو دیکھیں یہ لہور شہر کا 109 سال پہلے کا نظارہ ہے یعنی لہور کا یہ منظر انہی دنوں کا ہے جب ٹائٹینک بحری جہاز سمندر میں ڈوبا تھا میں بات کر رہا ہوں 1912 کی چلی اب 1912 سے بھی کئی سال پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 19 صدی میں یہ شہر کیسا ہوا کرتا تھا یہ 19 صدی کے لہور کا آخری دنوں کا منظر ہے یعنی 1890 کی دہائی میں لہور شہر اور یہاں کی زندگی ایسی ہوا کرتی تھی یہ لہور کا ایک بزار تھا جہاں لوگ اس دن خریددارے کے لیے مجود تھے یہ تصویر کس نے بنائی تھی اس بارے میں تاریخ خموش ہے لیکن جن دنوں لہور کے اس بزار کی تصویر بنائی گئی تھی انہی دنوں کوئی شخص لہور سے 800 کلومیٹر دور سندھ کے ایک بزار میں مجود تھا اور اس بزار کی تصویر بنا رہا تھا یہ ہے وہ تصویر 800 سال پرانا یہ منظر سندھ کے شہر شکارپور کے ایک بزار کا ہے یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ بزار کی چھت کو لکڑی اور مٹی کی مدد سے بنایا گیا تھا یہ بریز خیر پاکو ہند کا سب سے طویل ترین ڈھکا ہوا بزار تھا یعنی کورڈ مارکٹ اور اسی وجہ سے یہ بزار ترکی کے گرینڈ بزار کی یاد دلاتا تھا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 800 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ بزار آج بھی مجود ہے یہ منظر بھی پاکستان بننے سے پہلے کا ہے یہ نظارہ اس مشہور سہتی مقام کا ہے جسے دنیا آج مری کے نام سے جانتی ہے یہاں مری کی عمارتیں اور پہاڑ دلکش اور پرسکو نظارہ پیش کر رہے ہیں لیکن جب یہ تصویر بنائی گئی تھی اس وقت دوسری جنگیں عظیم جاری تھی اور جپان میں تباہی مچی ہوئی تھی اور لاکھوں لوگ ایٹمی حملوں میں مارے گئے تھے یہ منظر 13 اگست 1945 کا ہے یعنی اس وقت کا جب جپانی شہر ناغہ ساکی پر ایٹمی حملہ ہوئے صرف چار دن گزرے تھے آج یہ پہاڑ ایسے نظارے پیش کرتے ہیں اب میں آپ کو مری کا اس سے بھی پرانا منظر دکھاتا ہوں جو کہ اس منظر سے بھی پچاس سال پرانا ہے یہ ہے وہ منظر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بزرگ اور خواتین ورطانوی بچوں کے ساتھ مری کی ایک سڑک پر پھیر رہے تھے یہ منظر انیسویں صدی کے آخر کا ہے یعنی اٹھارہ سو نوے کی دہائی کا اس تصویر کو بنے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس سال گزر چکے ہیں اور اب یہاں کے مناظر کچھ ایسے ہیں چلی اب میں آپ کو مزید پیچھے کے زمانے میں لیے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں مری کے وہ مناظر جب یہاں کے بزار میں آگ لگ گئی تھی یہ آج سے ایک سو چالیس سال پہلے کا منظر ہے یہ مری میں اٹھارہ سو پچتر کا وہ دن تھا جب یہاں کے بزار میں آگ لگ گئی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ نے جن عمارتوں کو راک بنا دیا تھا ان عمارتوں سے دھوان اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا یہ دکانے ہی مقامی لوگوں کا روزگار تھی اگر آپ اس تصویر پر غور کریں تو یہاں دکھائی دینے والی یہ مقامی لوگ ایک ہی جگہ دیکھ رہے تھے یہ جانتے تھے کہ ان کی تصویر بنائی جا رہی ہے اسی لیے یہ اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کی تصویر بنا رہا تھا یہ عمارتیں تو جلکہ راک ہو گئیں لیکن بعد میں اسی جگہ پر ان عمارتوں سے بھی زیادہ شاندار عمارتیں بنائی گئیں اٹھارہ سو پچتر سے پہلے مری کیسا ہوتا تھا چلی اب اس سے بھی پہلے کے اس دور میں چلتے ہیں جب مری نیا نیا عباد ہونا شروع ہوا تھا یہ مری کا ایک سو ساٹھ سال پرانا منظر ہے یہ مری میں اٹھارہ سو اکسٹھ کی سردھیوں کا موسم تھا انگریزوں کو یہ جگہ اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ اس منظر سے صرف گیارہ سال پہلے انہوں نے اس جگہ کو چھاؤنی اور رہائش کے طور پر چنا اور یوں مری شہر کی بنیاد رکھی گئی یہ بھی اس وقت کا منظر ہے جب پاکستان نام کا کوئی ملک اس دنیا کے نقشے پر نہیں تھا اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک سو اکتیس سال پہلے کا یعنی اٹھارہ سو نوے کا نظارہ ہے دنیا آج اس پہاڑی علاقے کو اپٹا آباد کے نام سے جانتی ہے جی ہاں وہی اپٹا آباد جسے میجر جیمز ریبٹ نے آباد کیا تھا برطانیہ کی اسی میجر کے نام پر اس علاقے کا نام اپٹا آباد رکھا گیا چلی اب اٹھارہ سو نوے سے بھی پچیس سال پیچھے جا کر اس شہر کے مزید مناظر دیکھتے ہیں یہ پاکستان بننے سے بیاسس سال پہلے کا منظر ہے یا یوں کہنے کہ آج سے ایک سو چھپن سال پہلے کا وہ نظارہ ہے جب ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس دنیا میں نہیں تھا اٹھارہ سو پینسٹھ کا یہ منظر بتاتا ہے کہ جب یہ تصویر بنائی گئی تھی اس وقت اس علاقے کی عبادی بہت کم تھی پہاڑوں کے سائے میں صرف چند ہی گھر ایسے تھے جہاں لوگ اپنی زندگی جیا کرتے تھے انہی میں سے ایک گھر یہ بھی تھا یہ بھی ایٹین سکسٹی فائف کا ہی منظر ہے آج اکیسویں صدی میں یہ گھر موجود ہے کہ نہیں یہ تو معلوم نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس گھر میں برطانیہ کا کیپٹن مکینزی رہا کرتا تھا آج یہ شہر ایسا دکھائی دیتا ہے ڈیڑھ صدی پہلے جب میجر جیم جیبٹ اپنے وطن واپس جا رہا تھا تو وہ اس شہر کو چھوڑتے ہوئے اداس اور دکھی ہو گیا اس وقت ہی شہر کے بارے میں وہ اپنی محبت ایک نظم میں کچھ یوں بیان کر گیا تھا اے ایبٹ آباد اب ہم تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تیری فطری خوبصورتی کے پاس جس کا میں شدائی ہوں شاید تیری ہواوں کے عواز پھر کبھی میرے کانوں تک نہ پہنچ پائے لیکن میرے چند آنسوں کو توفہ سمجھ کے قبول کر تجھے الودا کہتے دل بھاری ہو رہا ہے اور میں کبھی تیری یادوں کو بھلا نہ پاؤں گا